میری جب شادی ہونے لگی نا تو میں نے اپنی والدہ انہوں نے کہا جی شادی کرنی پہل تو میں ٹالتا رہا تین چار سال اس طرح ہی گزر گئے کیونکہ یہ بیچرر زندگی میں اس وقت منہ یہ سمجھ رہتا ہے حالانکہ مزہ بیچرر زندگی میں نہیں ہے یہ کٹی پتانگ ہے زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے جب آپ کے کوئی لائف کا ایم ہوتا ہے تو جب میری والدہ نکلی میں نے کہا جی امی جی بات یہ ہے کہ مجھے نہ کسی کی تصویر لہا کے دکھانی ہے نہ مجھ سے کوئی ڈسکس کرنا ہے بس میری تین شرطیں ہیں ایک تو لڑکی بھریلوی ہونی چاہیے ظاہرہے میں بھی بھریلوی تھا دوسرا یہ ہے کہ وہ لڑکی جیلم کی ہو کیونکہ جیلم سے بار ہوئی تو میں نہیں یہ آنے جانے والے چکر تماشے کر سکتا کہ جا کے کراچی رشتہ میرا کر دو میں مارا جا ہوا اور تیسرا شادی کے بعد وہ جیلم رہ گی میں گرچہ اسلامباد نوکری کر رہا ہوں میں اسے ساتھ نہیں اپنے رکھوں گا کیونکہ میں ادھر بھی بہچر زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہمیں چار تھا میری وہ یاشی اسی طریقے سے چلتی رہے یاشی سے مراد یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا کوئی پبندی نہیں اور اسی کی برکت ہے کہ میں نے اپنی جاب کے آٹھ نو سالوں میں اتنا بڑا قرآن کی تفسیر تین سو چوالیس دو سو اختلافی مسائل ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں میرے ماں باپ کے ساتھ میری بیوی کی بھی قربانی ہے بچوں کی بھی کہ وہ ادھر جیلم ہی ہوتے تھے ادھر پانچ دن میں ظاہر آفیس سے آنے کے بعد کام ہی یہی ہوتا تھا میرا میری تو مسروفیت ہی یہی تھی تو یہ سارا کام کر لیا اور میں نے کہا جدر یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں ہاں گھر کے آ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہی ہوا انہوں نے ہوا کی اور اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھیلوی نہیں رہی